بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹیک ٹاک امید ہوتا ہوں آپ سب دوست ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے یہ میں نے بنائی ہے جیری ویزاس اوپس اسلام آباد پر یوکی ویزا کے لیے جس جس نے یوکی میں ابلائی کیا ہے تو یوں نو گائز کہ وہ فائنل سٹیج پر پھر وہ اپنا کیس جو ہے وہ جیری ویزاس اوپس اسلام آباد میں اپنا کیس سمت کرواتے ہیں اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ سمت کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے کہ پتہ نہیں کہ جی رہی ویزرز عباس میں وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سب تو یسٹڈی جو تھے میرا پوائیمنٹ تھا پورٹین دوب سپتمبر ونسٹے کو تو آج میں نے یہ ویڈیو بنائی تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ایس پری سمپل ایس پری ایزی بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے گبرانہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے گبرانے کیا ہوگا کیسے ہوگا تو ایس پیٹ ایزی تو چلو ٹوپک پر بات کرتے ہیں جب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پورے کرنے اور اسے ایک فائل میں رکھے اگر آپ کے پاس اور بھی ڈاکومنٹ سے آپ کی ایسا ڈیگریز ہیں اگر آپ نے اپلوڈ نہیں کیے تو اسے بھی فائل میں رکھ دیجئے جیسے آپ جیریز ویزا سینٹر انٹر ہوتے تو سیکیورٹی کارڈ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا اپوائمنٹ ٹائمنگ کیا ہے میرا تو 11 اکلوک کا جو تھا اپوائمنٹ تو 20 منٹ پہلے آپ انٹر ہو سکتے اس سے پہلے آپ انٹر نہیں ہو سکتے میں 20 منٹ پہلے انٹر ہو گیا تو سیکیورٹی کارڈ آپ سے پوچھے گا اندر اور سیکیورٹی کارڈ کہ اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرونک ڈیوائس ہے موبائل یو ایس بی وغیرہ تو آپ اسے اندر نہیں لے جا سکتے تو وہاں جب آپ کی سیکیورٹی چیکنگ ہو جائے اس کے بعد ایک دوسرا حال جو ہے وہ آئے گا جیسے آپ انٹر ہو جائیں گے تو وہاں کاؤنٹر پر ایک لیڈی ہوگی وہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے اپنا اپوائمنٹ بتا دے دکھا دیں آپ اسے اپنا اپوائمنٹ دکھا دیں وہ آپ سے پوچھے گی کہ سٹینڈر سرویس لینے ہیں یا آپ نے پریمیر تو میرے تو آپ سے یہ سیجیشن ہے کہ آپ سٹینڈر سرویس لیجئے سٹینڈر سرویس جو ہے یہ فری ہے اور فریمیر جو ہے اس کی ایکسٹر چارجز ہیں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کے پیسے جو ہے وہ پر چائیں گے جب آپ اسے پولیں گے سٹینڈر تو وہ آپ کو ایک ٹوکن دے گی میرا ٹوکن تھا یو کے اس ٹونٹی ٹو اسی طرح سیم آپ کو دوسرا ٹوکن جو ہے وہ دیے جائے گا آپ آپ چیسے اندر جائیں گے تو وہاں ہول میں فیٹنگ ہول میں ایک بک لیڈی جو ہے وہ لگی ہوگی اس پر جو ہے تمام طرح ٹوکن جو ہے وہ سکرین پر آتے کہ پلانر نمبر اس کاؤنٹر پر جی پلانر ایٹ کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہاں ڈوکومنٹس ہوئے وہ چکر کرواتے ہیں آپ کے ڈوکومنٹس جتنے بھی ہوں تو جیسے آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کاؤنٹر پر جاؤ گے لیڈی سب سے پہلے آپ سے پوچھے گی کہ آپ کا اپوائمنٹ اور آپ نے اپنے ڈوکومنٹس ہوئے وہ اپلوڈ کیے یا نہیں کیے اگر آپ نے اپنے تمام طرح جتنے بھی آپ کی سیڈیوکیٹس ہے ایڈوکیشنل ایکسپیرینس سیڈیوکیٹس ہے پینینشل ہے ایویڈنس بینک لیٹرز جتنے بھی آپ کے ڈوکومنٹس ہیں اگر آپ نے اپلوڈ نہیں کیے تو یہ آپ کے ڈوکومنٹس بھی اپلوڈ کر دیں گے لیکن اس کے ایکسٹرا چارجز ہیں اگر آپ خود اپنے گھر میں سکین کرواتے ہیں یا کسی اور شاپ سے تو دو سب چاس تین سو روپے میں ہو جاتے ہیں لیکن وہاں اس کی چارجز بہت زیادہ ہے جیریز میں بہت زیادہ اگر آپ نے ڈوکومنٹس سکین کروائے تو کوئی عشو نہیں اگر آپ نے پریارٹی سروس لیا ہے تو اگر آپ نے پریارٹی لیا ہے تو سیون ڈیز میں سیون ٹو ایٹھ ورکنگ ڈیز میں آپ کا پاسپورٹ آ جائے گا سوپر پیارٹی سروس لیا ہے تو دو یا تین دن میں ورکنگ ڈیز میں آپ کا پاسپورٹ جو ہی وہ آ جائے گا سٹینڈرڈ لینا چاہتے ہیں تو میکسیمن ٹونٹی فائب ڈیز میں آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس سے اس کے بعد وہ آپ سے چکلیس جو ہے وہ مانگی گا چکلیس جب وہ آپ سے مانگی گا وہ چکلیس پر ایک اوپر جو ہے وہ ایک بار کورڈ ہوگا وہ اسے سکین کروا تھی آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا اوریجنل پاسپورٹ مانگتے ہیں آپ اس کو اپنا اوریجنل پاسپورٹ دے دیں گے پاسپورٹ دینے کے بعد وہ ایک کلیر بیگ میں جو ہے وہ بیگ کر دیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے اسیمیس الیرٹ جو ہے وہ سروس لینی ہے تو سروس لیجی اسیمیس الیرٹ اس کی پانسو دس روپے ہے اگر آپ لینا چاہتے تو لیجیے اگر نہیں لینا چاہتے تو ہر ایک بندے کی اپنی مرضی آپ اگر اسیمیس سروس لینا چاہتے تو ایک رسید دی جائیں گے آپ کو کہ یہ رسید اپنے پاس جو ہے وہ رکھو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ پلیز آپ وہاں جائیے بائیو کے لیے آپ کے پاس سیم وہی ٹوکن ہوگا وہاں تھری روم سے بائیو لینے کے لیے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے وہاں جیسے آپ کا نمبر آئے گا تو آپ روم میں جائے گے وہاں آپ اپنا پاسپورٹ دے اس کو اور وہ پاسپورٹ کی سکیننگ کریں گے اس کے بعد آپ کی بائیو کی بائیو میٹرک آپ کی پینگر سپرنٹس لے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہاں آپ کی تصفیر لے رہیں گے اور اس کے بعد آپ جائے سکتے تو یہی جو ہے سیم پروسس ہے تمام ترجیریز میں جتنے بھی ہیں لوگ گبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا سوال پوچھیں گے کچھ نہیں پوچھتے یہ یا کوئی یونیورسٹی ہے پیس کتنی ہے کچھ بھی نہیں اس سے ان لوگاں کا کوئی لینا دینا نہیں بس آپ کا اگر آپ کے ڈوکومنٹس میں کچھ میسنگ ہو وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن ڈوکومنٹس جب بھی جاؤ تو ڈوکومنٹس جو ہے وہ ساتھ لے جاؤ اگر کوئی میسنگ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا پھر آپ کو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پریسی بل ایکن بٹن فور مور انفرمیٹی ویڈیوز عزت کنی ہے جو آپ کو ممکنٹس جو اینجا ہے تو شکر آپ کے پیارے لینا جانجی گے چیزیں میری پیارے کیا مرتب کرد تک مرتب کرد مرتب کرد مرتب کرد مرتب کرد مرتب کرد مرتب کرد